اور ابو دعوت کے اندر جو انہوں نے کلمات نبی کریم سے سیکھے ازان کے وہ انیس تھے جی آپ اس کا ذرا حوالہ دیکھئے میرے پاس میرے سوئل ادر صاحب میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ حدیث پاک ابو دعوت شریف کی موجود ہے اس میں حضرت ابو مازورہ رضی اللہ تعالیٰ نوصہ جو روایت ہے اس میں فجر کی ازان کے وقت باقاعدہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ازان سکھائی تھی وہ ازان جو ہے اس میں فجر کی ازان میں الصلاة و خیر من النوم خود نبی جی آپ کی آواز کال کٹ گئی آپ نے چلیں دوبارہ ملائیے گا سوئل ادر صاحب اب جو حوالہ میں نے دیا ہے ابو دعوت شریف کا اگر وہ حوالہ موجود ہے بقیہ رہ گیا کہ کتابوں میں حوالہ جات جو ہے وہ مختلف موجود ہوں گے لیکن فقہائے کرام مختلف احادیث مقدسہ کوئی حدیث لے کر آپ اس کو فقہ انفی قرار نہیں دے سکتے احادیث مختلف ہوں گی ابتدائی دور میں ہے حکم آیا بعد میں حکم آیا اب جو احکامات ہیں یا وہ حدیث جو بیان کی گئی اس کا درجہ کیا ہے وہ حدیث جو ہے وہ فقہ احناف اس کو لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے ہیں میں نے جو حوالہ دیا تحاوی شریف جو ہمارے احناف کے ہاں مطبر کتاب ہے اس کا حوالہ دیا اور اس کی سند بھی درست ہے اور دیگر حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں تو یہ بہتان ہے آپ کی طرف سے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا آغاز کیا اس کا آغاز اس کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا بعد میں کال کر لیجیے کر اس پر مزید میں جو حوالے آپ نے دیئے ہیں وہ ابھی میں دیکھ کر بعد میں پرگرام کے اندر ہی میں ان حوالہ جات کی آپ کو بتاتا ہوں موتا امام مالک بھی میرے پاس ہے اس سے میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس پر گفتگو مزید کریں اگر اجازت ہو تو میں اس پر تھوڑی سی ایک تو جی ابھی صاحب نے فون کیا ہے کہ موتا امام مالک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے نماز نہیں پڑی تھی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز فجر کی نہیں پڑی تھی یہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے یہ تو ایک طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ جب معازن صبح کے آزان دے دا پھر وہ گلیوں میں جسے وہ صدا دیتے تھے جگانے کے لیے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی اگر یہ روایت موجود ہے حضرت عمر بن خطاب نے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں تو جو فرق ہے ان کی آزان میں انہوں نے اپنی آزان میں اپنے عقیدے کے مطابق ایک وہ اپنی منشاہ کے مطابق جی باز نام باز جو ان کو سوٹ کرتا تھا جو ان کو پسند تھا لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کوئی اپنا اس میں اعلان ڈالا ہے کوئی اپنی شان بیان کی ہے اپنے خاندان کا ذکر کیا کوئی ایسی بات جس کا ان کی ذات سے تعلق ہو کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اپنا ناموچا کرنے کے لیے اپنے نظریات کو اپنے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے ایسی کوئی بات ڈالی ہو نماز نین سے بہتر ہے اگر یہ حضرت عمر بن خطاب نے ڈالا ہے تو کیا کوئی غلط کلمہ ڈالا ہے کوئی ایسی بات ہے جس میں ان کا کوئی ذاتی کوئی پرسنل جیسے وہ نظریہ کوئی ان کا وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے نماز کی دعوت دی جا رہی ہے تو میرے خیال میں اگر یہ روایت ہے بھی تو اس سے کوئی ایسی بات بات ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کوئی ایسی بات کی ہو جس پر انہیں اتراز ہے کہ یہ ہمارے عقیدہ کے خلاف ہے تمہاری آذان میں حضرت عمر بن خطاب نے ڈالی یا اضافہ کیا مثلا یہ کہ پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ہے تو اگر اسی طرح یہ جو الفاظ وہ ان کے ہیں جیسے آپ نے وہ روایت بتائے حضرت علی المرتضی سے ثابت ہیں کیا حضرت ابو محضورہ رضی اللہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو الفاظ ان کی آذان میں ہیں نہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت علی المرتضی سے کسی خلیفہ راشد سے ایسی بات ثابت ہے یقیناً ثابت نہیں ہے اور خود ہمارے صدق کالر ہیں انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب عمر بورٹوں آئرلینڈ سے عمر صاحب آئرلینڈ جی عمر صاحب مولانا صاحب کیا آئرلینڈ ٹھیک 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 اللہ پاکہ کرم پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا زبردست پر اغرام کے بہت شکریہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کیا شیعہ اور سنی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی تو کیوں اگر ہو سکتی ہے تو کن وجوہات ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بڑی مہربان ہے جواب دیں گے انشاءاللہ جی سیالوی صاحب اچھا خیر ان کے آج جو ہے وہ آزان میں جو اضافہ ہے اب ان کی اپنے علماء لعنت بھیج رہے ہیں کہ لعنت ان پر یہ ابھی میں نے ملہ یعظر الفقی کا حوالہ دیا شیخ صدوق جو ہے وہ لعنت کر رہے ہیں اور یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ مفویدہ یہ وہ گروہ ہے جو مولا علی کے اندر علوہیت کا عقیدہ مانتے ہیں تو یہ انہوں نے شامل کیا کیونکہ عبادت وہ کرتے تھے مولا علی کی اور سیدہ کرتے تھے وہ طبقہ تو ان کے گمان میں یہ تھا کہ جب مولا علی مقام علوہیت بنے استغفراللہ تو مولا علی کی جو عبادت ہے ان کو جو ہے وہ آزان میں بھی شامل کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ نماز میں بلکہ اب تو بعض جگہ پہ میں نے دیکھا بھی ہے اور ان کی عبادت میں نماز کی حالت میں بھی یہ کلمہ میں اضافہ کرتے ہیں اتہیات میں بھی جی آگے اضافہ کرتے ہیں تو سوال آپ نے بہت بنیادی اٹھایا ہے کہ کیا یہ مولا علی نے اس کی جو ہے وہ دعوت دی تھی اور مجھے یقین ہے کہ مولا علی آج بھی ان سے نراز ہیں یہ دعوی کرتے ہیں ہم محبِ علی ہیں تو مولا علی نے جو حکم نہیں دیا یہ کیوں کر رہے ہیں وہ جیسے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا تو بالکل یہی معاملہ ہوگا حضرت علی المرتضی سے آئیمہ اہل بیت سے سیدنا امام حسین امام حسن سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سبق آپ نے ان کو پڑھایا تھا تو یقیناً وہ بھی ان کے موہبے مانے کے قیامے ابھی اگر ہمارے کیمرامین حضرت ریڈی ہوں تو میں جو ہے یہ انہی کی کتاب سے السلاة و خیر من النوم کے الفاظ دکھاتا ہوں اور جو الفاظ ہیں وہ کہ اس میں ان کا یہ ہے کہ السلاة و خیر من النوم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ الفاظ ابھی میں ان کو دکھاتا ہوں اور آپ اس میں دیکھئے گا کہ صبح کی آزان میں جو ہے وہ ابھی آپ ناظرین اکرام یہ دیکھئے گا اور یہ اس کو تسلیم کر رہے اور پھر میں بعد میں وہ حوالہ بھی دکھاتا ہوں ابودعوش شریف کا جہاں پر السلاة و خیر میں یہ من اللہ یعظ الفقی ہے یہ مطبوع جو ہے وہ بیروت لبنان ہے صفحہ نمبر 99 ہے اور اس کے جو بھی میں نے آپ کو حدیث دکھا جو آپ کو ان کا دکھایا اس میں ان کا حکم دیکھئے گا یہ اب پھر یہ تقیہ نکال لیں گے آپ دیکھ لیجی اسلاتو خیر من النوم یہ الفاظ دیکھ لیجی یہ ازان سکھائی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ پڑھئے لیکن مرتین دو مرتبہ لتقیہ تقیہ کے طور پر اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ مولا علی یہ کتنا بڑا ظلم ہے مولا علی کی ذات پر اور اہلِ بیتِ اتحار کی ذات پر اور امام زین العابدین کی ذات پر کہ وہ فجر کے وقت جو ازان دیتے تھے تو ازان میں السلات و خیر من النوم پڑھا کرتے تھے لیکن دل سے نہیں پڑھتے تھے تقیہ ابھی شبیر نقشبندی صاحب نے جو پوچھا تقیہ منافقت ہی کا دوسرا نام ہے کہ زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو چلیں آج کے دور میں تو کوئی ڈر جائے یا کمزور ایمان والا ڈر جائے کتنا ظلم کر رہے ہو کہ آئیمہ اہلِ بیتِ اتحار اور مولاِ کائنات شاہِ مردہ شیرِ جزدہ قوتِ پروردگار لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلفقار کہ زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو آپ کا کیا معاملہ ہے مولا علی کے بارے میں ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کو دے رہے ہیں کہتے ہیں ہاتھ دے دیا مگر دل جو ہے وہ کہیں اور تھا شاہِ صاحب میں سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں علی المرتضی کے طرف جی وہ یہ الفاظ کہتے تھے تاقیہ کے طور پر تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے حضرت علی المرتضی حکمران ہے اسلامی مملکت کے وہ حکمران ہیں اور ریایہ سے تاقیہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں یہی ہیں میں یہی سوال ہے کہ علی المرتضی حکمران ہیں اور وہ اپنے امام ہیں لیکن نمازیوں سے در کے تاقیہ کریں عمر تو وسال فرما گیا سیدنا ابو بکر صدیق تو تشریف لے گیا حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہے تو وہ کس سے ڈر رہے ہیں اگر ان کے دور حکومت میں یہ مسئلہ ہوتا تو پھر بھی بات تھی اور پھر جو ابھی جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس میں پہلے کیا حیہ علی الفلاخ کے پہلے حیہ علی خیر العمل یہ ان کے ہاں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہاں سے آگئے ہیں اگر یہ حیہ علی الفلاخ یا صلاة و خیر من النوم کے الفلاخ آپ کے پاس آپ کا کنیکٹڈ ہے جی میں چاہوں گا کہ ابھی یہ اگر حدیث پاک آپ وہاں سے نکال کے تو یہ اگر دکھا دیئے یہ حضرت الفاظ مجھے بتائیں تو ابھی آجاتے ہیں یہ سامنے لے لیجئے حضرت ابو مازورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود تعلیم دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں وہ دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو مازورہ یہ موزن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ ازان میں السلام خیر من النوم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطارہ ابو دعوت شریف کی حدیث پاک ہے اور اس میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں شبیر احمد نقش بندی صاحب آپ نے سوال کیا کیا آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے میں نے اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ وہ جی یہ روایت آگے شاہ صاحب سکرین پر ابھی 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 سیالوی صاحب آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے قلتو جا رسول اللہ علیہ منی سنت آزان کالا فمسخ مقدم راسیو وکالا تقولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفاو بیا سوتکا ثم تقولو اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ تحفیدو بیا سوتکا ثم ترفاو سوت بشادت اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ بھی کہ وہ جو صاحب ابھی حوالہ پیش کر رہے تھے کہ حضرت ابو مخزورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان سکھا اور اس میں الصلاة و خیرم من النوم کے الفاظ موجود نہیں ہیں اب یہاں بھی جب آپ نے آزان پوری سکھا ہے تو اس میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن اینڈ پر بتایا ہے کہ فجر میں یہ اضافہ کر لینا اب اس روایت میں مطلقاً آزان آپ نے سکھا ہے وہ فجر کا ذکر لیکن فجر کے لیے یہ کہلے تھا اور آج بھی کتابوں میں آج بھی آپ کتابوں میں جب دیکھیں گے نا سیانوی صاحب زہر کی آزان جب آئے گی تو لکھا جائے زہر کی آزان کے الفاظ ہوں گے لیکن آخر میں اینڈ پر نوٹ ہوگا کہ اگر فجر کی آزان ہو تو اس میں یہ اضافہ کرنا ہے بلکل اسی طرح کیوں کہ اگر مطلقاً یعنی الفاظ کو پرمننٹ داخل کر دیا جائے الصلاة و خیرم من النوم تو پھر تو پڑھنے والا زور کو بھی پڑھے گا مغرب کو بھی پڑھے گا آسر کو بھی یہ الفاظ پڑھے گا ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ سنیوں کا جو دین ہے دین اسلام ہے وہ کتنا پختہ ہے ہمارے پاس اپنے ہر عمل کی دلیل اور ثبوت موجود ہے اب میں چیلنج کرتا ہوں فریق مخالف کو ابھی آپ نے سہیل حیدر صاحب آپ نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام اور ہم نے آپ کو اپنی کتاب سے ابو دعوت شریف سے حوالہ دکھا دیا کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ الصلاة و خیرم من النوم حضرت ابو مہدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں جو موزن رسول ہیں اب میں چیلنج کرتا ہوں کوئی شیعہ کالر کوئی اپنی کتاب مولا کائنات مولا علی کے محب بنتے ہیں نا اب میں چیلنج کر رہا ہوں تمام علماء کو کہ مولا علی کا قول دکھا دیں امام حسن کا قول دکھا دیں امام حسین کا قول دکھا دیں ان کا اپنا عمل دکھا دیں حضرت امام زین العابدین کا عمل دکھا دیں کہ انہوں نے ازان میں علی و علی اللہ پڑھا ہو دعویٰ محبت کرنا بڑا آسان ہے لیکن کسی کو فالو کرنا ان کی اداوں کا اثیر ہونا ان کے نقوش پاکی خیرات لے کر چلنا یہ مشکل ہوتا ہے علی ہم تیرے یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن مولا علی کی فکر کو ان کی سوچ کو ان کی فقہ کو لے کر کائنات میں پھرنا اور اپنے وجود سے آئمہ اہلِ بیتِ اطہار کی عمل کا اظہار کرنا کئی لوگ ہیں داڑی ہو بڑی ہو سنت کے اس پر بڑا اعتراض میں نے ایک دن دیکھا وہ کہتے ہیں بڑی داڑیوں والے ظلم کیا کر رہے ہو یہ چھوٹی داڑی کیا مولا علی کی سنت ہے کہ امامِ حسین کی علیہ السلام کی چھوٹی داڑی تھی آج اگر ہم سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنتِ خلفاءِ راشدین اور پھر مولاِ کائنات کی داڑی مبارک آج ہم اس کے مطابق ہوتے ہیں آپ اس پر بھی تان کرتے ہیں شرم تو آپ کو اپنی چھوٹی داڑیوں پر آنی چاہیے کہ یہ مولا علی کی داڑی شریف نہیں تھی یہ امامِ حسین کی داڑی نہیں تھی یہ حضرت امامِ حسن کی نہیں تھی ہم اپنا ظاہری اور باطنی اہمہ اہلِ بیعتِ اطحار کے مطابق ڈالیں آپ اس پر بھی تنز کریں اور تان کریں آپ کا عمل جو ہے وہ نہ مولا علی سے ثابت ہو نہ امامِ حسین سے ثابت ہو دعویٰ کریں آپ محبِ اہلِ بیعت کا تو جیسے وہ ادھر جس صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی تضادات ہی تضادات ہیں آپ کے ہاں بھی تضادات کی بڑی لمبی لائن ہے میرے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کون صاحب خواجہ شمس الدین صدیقی لندن سے محاطب ہوں خواجہ شمس الدین صدیقی صاحب لندن سے جناب صدیقی صاحب شاہ صاحب سے بات کرنا جی میں سن رہا ہوں جناب صدیقی صاحب شاہ صاحب آپ کو میرے طرف سے سلام اور سیالی صاحب کو جو میرا محب ہے میں اس کو بھی سلام عرض کر رہا ہوں میں تو ویسے بھی تکبیر مسلسل کا ریگولر ویور ہوں اور پروگرام بڑی شوق سے دیکھ رہا ہوں آپ نے کچھ سوال جو اٹھا ہے آج کے پروگرام میں حسین کردیانیوں کے بارے میں آج تو پتہ نہیں کیا بات ہے میں ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں کوئی کردیانی صاحب نظر ہی نہیں آرہا بیچاروں تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہا ہے تو مجھے قرآن کا وہی بات یاد آرہے جو پروارہ ہے ابھی سچ آیا ہے تو جو کو سروناش ہونا ہے ابھی ان بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آجائے اور اس کو چیلنج کرے سیادوی صاحب کو تو ابھی کل پیر مرکیر میں گمیں گا ہاں سیادوی صاحب تو یہ بتا رہا تھے وہ بتا رہا تھے وہ یہ بات نہیں کر رہا تھے تو میرے طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور آئے اور سیادوی صاحب کو چیلنج کرے جو سوال سیادوی صاحب نے اٹھایا ہے اس کو جواب دی دیں آج یقین ہے صدیقی صاحب پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام میں کچھ قادیانی انہیں کالز کی اور کہا کہ سیادوی صاحب سے یہ پوچھا تو وہ جواب نہیں دیا تو آج میں نے ان سے گزارج کی آپ خود سامرے بیٹھ جائیے تاکہ وہ سیٹر ڈے کو دن کو ہوتا ہے یہ رات کو جاگنے والے ہوں تو ان سے ہم برائے راست بات کر لیں اور آپ کی بات درست ہے آپ درست کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے اوصلہ افضائی کا یقیناً تکبیر ٹی وی کا یہ پلیٹ فارم ہے وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے قائم ہوا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت اتا فرمائے اور ہم اس مشن کو جو کر لے کر چلیں اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جی سیالیف صاحب یہ تو میرے خال میں ہم نے جواب دے دیا آگے چلتے ہیں جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب کا سوال جو تھا اور ایک رات کو چینل پر میرے خال میں دو دن پہلے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پوری سنی کمیونٹی پر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسے شیعہ جو ہیں وہ زاکر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں اور سنیوں میں ان کی جو نماز ہے وہ بھی ایک ہے اور کلمہ بھی ایک ہے اور اس طرح کی جو وہ باتیں کر رہے تھے تو کیا ارشانت ہوا ہے میں ایک تو ابھی آپ نے تمہید میں خوبصورت ان کو جواب دیا ہے جو ایک طرح کی بات کر رہے تھے ابھی آپ نے جو داڑی کا ذکر فرمایا ہے تو ان کو اگر وہ ذرا سائز دیکھ لیں کہ داڑی ہیں کس کی ملتی ہیں مولا علی کی داڑی کی میں یہ کادیانیوں کے ساتھ آپ دونوں کی دیکھیں بالکل ایک سیمپل نظر آئے گا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی داڑی پر تنز کر رہے ہیں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تنز ان کی ناکامی کی دلیل ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے قرآن و سنت سے اور دیگر علمی حوالوں سے وہ بات نہیں کر سکتے پھر شخصیت پر بات کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے السلام علیکم علیکم السلام شاہ صاحب کون میری بہن میں مسیس کمال بات کری تھی مسیس کمال صاحبہ کہاں سے میں برمیگنم سے بات کری ہوں اور آپ کا پرگرام بہت اچھا جا رہا ہے ہماری پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے آپ مولا علی کی شان میں اتنی ہم لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ فتح خیبر ہیں اور تو ان کو لا پتہ کیوں کہتے ہیں جی لا فتح کیوں کہتے ہیں لا پتہ کیوں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جواب دیں گے پلیز آپ دھو دیشے گا ضرور انشاءاللہ 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 بہت شکریہ حجیث علیوی صاحب میں بات کر رہا تھا کہ چیرے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی مناسبت ان کے ساتھ ہے شکلیں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے اور بتانے کی ضرورتی نہیں ہے صحیح بات ہے اور مولا کائنات کی داڑی مبارک آئیمہ اہل بیت اتحار کی داڑی مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور خود ہمارے آقا مولا سید المرسنین رحمت اللہ علیہ سینہ بھرا ہوا ہوتا تھا یعنی روایات میں جو آپ کی داڑی کا وہ منظر بیان کیا گیا ہے اب دیکھیں ظلم دیکھیں کتنا بڑا ہے اگر کوئی اپنی داڑی مولا علی اور حضرت عثمان غنی حضرت فاروق عاظم حضرت صدیق اکبر خلفائر آشدین ان کے نام نہ لے ہو سکتے ایسے ان کو تکلیف ہوتی ہو امام حسین امام حسن آل بیت تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے ان کو تو میرے آقا اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے وہ حضرت سید نصیر علیہ رحمہ کا شعر ہے نا کہ ان کا نام آتا ہے تو تو بگڑ جاتا ہے اور وہ سرکار ہیں ان کو ساتھ سلایا ہوئے ہیں ساتھ سلایا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ بگڑنا ہے تو بگڑتے رہے لیکن جس سے آقا اور مولا خوش ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم شیخین کریمین کی بات کرتے ہیں تو مولا علی خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں حسینین کریمین خوش ہوتے ہیں تو اس ستوار سے ان کی ہمیں خوشنودی جو ہے وہ چاہیے تو جناب شبیر نقشبندی صاحب آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ قادیان میں نے شروع میں جواب دے دیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی قادیانیوں سے تعلق ہوتا بندی صاحب نے سنا نہیں ہے وہ آپ کے قادیانیوں سے اگر ہمارا تعلق ہوتا تو ہم بھی چپ کر جاتے کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دے جو کچھ کرتے ہیں اب خود آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قادیانیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یا ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ چینل جو ہے یہ تو قادیانیوں کے عقائد کو جو ہے وہ بے نقاب کر رہا ہے شاہ صاحب میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں ویسے چلتے ہوئے میں یاد آگئی کہ کل کے اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے لندن میں ایک ختم نبوت کنفرنس ہوئی جس میں ایک مولانا انام الحق صاحب خطیب کرائیڈن اس طرح کے لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے کتاب لکھی جس کا نام تحذیر الناس ہے اور پھر آگے لکھا کہ میرے شیخ حضور شیخ علیہ السلام خاجہ محمد کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھا تو فرمایا بہت عظیم کتاب ہے اور ختم نبوت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے جہاں مولانا قاسم نانوتوی کی فہم پہنچی ہے اطراز کرنے والوں کی سمجھ وہاں نہیں پہنچی اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے ناز ہے کہ میرا میری حدیث کی سند میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام ہے تو ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا کذب ہے بہتان لگایا ہے حضور شیخ علیہ السلام خاجہ محمد کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایسا بیان کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں جس پر وہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ انہوں نے لکھا کہ جیسے اب یہاں فرما رہے ہیں کہ کس سٹیج سے قادیانیوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے جواب دیا جا رہا ہے اسی پر الزام لگایا جا رہا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے کتاب لکھی تحضیر الناس تو میں پوچھتا ہوں کہ قادیانی بنیاد کس کو بنا رہے ہیں اسی کو جس کو تم پیرا دینے کے لیے کہہ رہے ہو جب ہی قادیانی بات کرتا ہے تو کہتا ہے تحضیر الناس میں یہ لکھا ہے تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس کتاب کو کہنا کہ یہ ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے چلیں وہ اخبار کی بات ہے تو میرے خیال میں ہم اخبار میں جواب دیں گے تو خیر آپ نے جواب دے دیا اخبار کی بات اخبار میں چونکہ یہ چینل والے جو لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں میں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے خود اپنا آئینہ دیکھئے ہم کیا کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر ہم کہیں گے تو شکاہت ہوگی تو اس لیے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ کم کے مراسم قادیانیوں کے ساتھ ہیں اور بقیہ رہ گیا کہ قادیانی جو ہے وہ سنیوں سے نکلی آپ بھی ہم سے ہی نکلیں کیسے بھلا شبیر نقشمندی صاحب یہ بھی ہم سے اس طرح نکلے ہیں کہ پہلے تو عقیدہ یہی ہوتا تھا عقیدہ حق جو ہے یہی اسلام کا عقیدہ تھا ما آنا علیہ واسخابی تو یہ تو گروہ واقعی بعد میں نکلے ہیں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں وہ مولانا جو ہے قادیانی بھی بعد میں نکلے ہیں اور یہ بھی بعد میں نکلے ہیں تو اس اعتبار سے جو حق کا پلیٹ فارم ہوتا اسی سے نکلتے ہیں ہم تو کسی کی شاخ یا برانچ نہیں ہیں یہ تو اس حوالے سے سواد عاظم ہے تو جو بگڑ جاتے ہیں وہ پھر اپنا لیدہ کوئی راستہ لیتے ہیں اپنا عقیدہ اور گمرائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس سے نہیں گبرانا چاہیے لازمی بات ہے کہ یہ حضرات بھی اور شروع میں تو وہ ہی تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ قائد تھے جو مولا علی اور شیخین کریمہین کی آپس میں محبتیں اور وہ ساری ہم بیان کرتے ہیں ہمارے ساتھے کالر ہیں اور لیتے ہیں اس کے بعد بریک لیں گ اور اس کے بعد انشاءاللہ جواب آ دیں گا السلام علیکم علیکم السلام محمود قریشی بات کروں شاہ صاحب کیا نام محمود قریشی گلاسکو سے بات کروں محمود قریشی جی قریش صاحب شاہ صاحب آپ کو اور مدین سیادی صاحب کو بڑی بڑی میں مبارک بات دیتا ہوں اتنا بڑا جہاد آپ نے خواجد تو خواجہ گولڑوی صاحب والا قبلہ علم والا یہ والا جہاد ہے آپ کا دونوں معاملات پہ تو میں اس پہ ہائیلی آپ کو اپیشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ اور میں آپ کو شاہ صاحب اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ بنو آشم میں میں اگر گزارش تھوڑی کھل کے بات کروں تو آشمی جو سادات ہمارے ہیں ان میں بڑے کام کو آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں جو اہل سلطل جماعت کا کوئی موقع بیان کریں میں آپ کو میں شاہدی صاحب کو خصوصاً اس پارے میں بڑا اپیشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑا جہاد یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جزائے آپ کو خیر عطا فرمائے تو خواجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ ظاہر میں مخاجہ سے اے محمد دین صاحب قبلہ ان کے مرید ہوں گے تو آپ نے بہت کام کیا ماشاءاللہ اس سلسلہ میں اس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس پہ تکبیر ٹی وی جو ہے بہت زیادہ مبارک بات کا مستحق ہے ایک زارش میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی وی پہ یہاں ہمارے جو کمیونٹی ہے ان میں ایک تھوڑا سا بیچینی ہے کہ کچھ نے کہا کہ جو تکبیر ہے ٹی وی جی یہ آپ کا یہ شیوں کے بہت زیادہ خلاف ہے تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو کچھ علماء درمیانی راستہ اگر اختیار کریں لیکن یہ ظاہر ہے درمیانی راستہ اختیار کرنے کے حالات نہیں ہیں جس طرح سے اگر روکا باندھ نہ باندھا جائے تو کچھ اگر کوئی علماء حق یہاں بیٹھ کے کچھ ایسا درمیانہ کچھ آپس میں جو ایک صلح جو قسم کی بات ہو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ کچھ اگر اس میں جیسے انٹر فیت کی بھی بات ہو رہی ہے اگر کوئی آپ بیٹھ کے اس کو تھوڑا سلسلے کو روکنے میں کوئی کام کر سکیں میں سمجھتا ہوں تو یہ بھی دین کی بڑی خدمت ہوتی گر ایسی کانفرنس آپ کر لیں جس پہ سارے مائدین کٹھے ہو جائیں تو یہاں فائر ویسٹ میں بیٹھ کے جو حملے ہو رہے ہیں تابردور آپ کو بھی تیلنگ نہ کرنا پڑے اور کچھ ایسا بھی میری آپ سے بہت بڑی گزارش ہے کہ کوئی ایسا ماحول آپ ساروں کو بٹھا کے کوئی لیڈ کریں کہ یہ سلسلے میں تھوڑی سی کم ہی آئے کیونکہ بہت زیادہ گستاخیاں کر لیتے ہیں دوست ہمارے آپ کو بھی جواب بڑا بردوباری سے سنتے ہیں بارال میں آپ کو بہت بھمی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی السلام علیکم السلام علیکم اچھا چلے جی سیالیو صاحب یہ محمود قریشی صاحب کی جو بات اس پر کیا تفسرہ کریں گے کہتے ہیں کچھ درمیان یہ تو آپ نے ابھی بھی اشارہ کیا ہے پہلے بھی کہ بلکل ہمارا یہی موقف ہے ایسا ہونا چاہیے کہ امن امان اس طرح نہیں ہونا شاہستگی کے ساتھ اور کہ جب کئی دفعہ میرے خیال میں آپ یہ کوشش کر چکے ہیں وعدے کر کے جاتے ہیں لیکن ادھر میٹنگز بھی ہوئی ہیں ہماری جی قریشی صاحب یقیناً ایک چینل میں ان کی گفتگو سن رہا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ میں سمتا ہوں کہ ان کی زبان میں بھی اور عمل میں بھی لیکن کبھی کبھار وہ اس طرح کرتے ہیں اپنا عقیدہ بیان کیا جائے لیکن دوسرے کی عقیدے کو آج مجبوراً ہم نے کتابیں ان کی دکھائی ہیں لیکن میرا یہ تھا کہ ہم اپنا عقیدہ اہل سنت بیان کریں لیکن بار بار وہ چھیرخانی کر رہے ہیں مسلسل کیا جا رہے ہیں تو پھر اہل سنت کے ہاں ایک استراب پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی اگر ہم اس کو ڈائیلوگ کے سانچے میں نہ ڈالیں تو کچھ قوتیں ہیں کہ یہاں فتنہ فساد پھیلے لیکن ہم ان سے بچنے کے لیے ہم ڈائیلوگ کا راستہ اختیار کرتے ہمارے ہمارے بزرگوں نے ڈائیلوگ کا خواجہ شیخ علیسلام خواجہ کمرو دین سیالوی علیہ رحمہ نے دوسروں کے بام پھیکنا اور دوسرے کو قتل کرنا یہ اہل سنت کے آن نہیں تھا حضور خواجہ کمرو دین حضور خواجہ کمرو دین سیالوی علیہ رحمہ نے ان دو محاذ پہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو ان دونوں محاذ پہ حضور شیخ علیسلام نے کام کیا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اس کے بعد بریک پر جائیں گے السلام علیکم سلام جناب سوحیل ایدر صاحب مولانا سیف آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں غور سے آپ کی بہاری کتاب اکراہ میں لکھا ہے کہ جناب حسن بسری فرماتے ہیں کہ تقییہ قیامت تک جائے پھر حوالہ دیتا ہوں بعد اس کلام بہاری بہاری ہے سب کو دکھائیے وہ حوالہ میں دکھائیں کتابوں کا دکھا رہے ہیں یہ حوالہ نے دکھائے کہ تقییہ قیامت تک جائے جائے امام بہاری نے لکھا دوسرا آپ یاد رکھئے کہ آپ کی حنفی کی شورہ فاق درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے جی سویل اہدر صاحب میں اب بھی حوالہ دیکھتا ہوں لیکن یہ آپ کو گارنٹی سے کہہ قائل نہیں آپ کے تقییہ کے نہ مولا علی قائل ہیں نہ اہمہ اہل بیت اتحار قائل ہیں اور امام حسن بسری یہ بھی تو حضرت مولا علی کے مرید ہے نا حضرت مولا علی کے فیض یافتہ ہیں تو آپ کا تقییہ میرے بھائی کہیں اگزیسٹ نہیں کرتا میرے دوست اپنے عقیدے کی کمزوری کو کور کرنے کے لئے آپ کو تقییہ کی طرف جانا پڑے گا اور پڑا ہے اور اس وجہ سے آپ تقییہ کا سارہ لیتے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام چاری رہے موسیقی